میں بہت بار ان نیتاؤں سے ملتا رہتا ہوں اور کبھی کبھی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ جب کرسی پر نہیں ہوتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کرسی پر بیٹھتے ہی آپ کی ہوا کیوں نکل جاتی ہے آپ یہ الٹے کام کرنا کیوں شروع کرتے ہیں تو اکثر یہ نیتا آپ مجھ کو کیا جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں راجی بھائی آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پرانی سرکاروں نے بہت سارے سمجھوتے کر رکھے ہیں 1994 کی سرکار نے گیٹ کرار کا سمجھوتا کر دیا اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں وہی سمجھوتا ہندوستان میں آگے بڑھانا ہے اور میں پھر ان کو ایک سوال اور پوچھتا ہوں کہ اچھا اگر یہی بات ہے کہ پرانی سرکار نے ایک سمجھوتا کیا جس کا نام گیٹ کرار کا سمجھوتا یا ڈنکل پرستاؤ یا ڈبلو ٹیو کا اگریمنٹ اور ہم مانتے ہیں کہ وہ غلط سمجھوتا تھا اور آپ بھی اسی غلط سمجھوتے کو آگے بڑھا رہے ہو تو آپ میں اور پرانی سرک سرکار میں فرق کیا کیا ہم آپ کو اسی لیے لے کر آئے تھے بوٹ دے کر کہ آپ بھی وہی غلطی کرنا جو پرانی سرکار کر رہی تھی پرانی سرکار نے اگر ہندوستان کو کھڑے میں پھیکا تو آپ اس کو کھڑے سے نکال کے کھائی میں پھیکنا چاہتے ہو ہم ایک سرکار لاتے ہیں وہ غلطیا کرتی ہے اس کو ہٹاتے ہیں دوسری سرکار لاتے ہیں اب دوسری سرکار بھی وہی غلطی کرے جو پرانی سرکار کرتی ہے تو یہ سرکار بدلنے کا ناچہ کیوں کرتے ہو تم سب مل کر ایک ہی خاندان کیوں نہیں بنا لیتے ہندوستان کے لوگوں کو کیوں بے وقوف بناتے ہو کہ ہم الگ خاندان کے ہیں ہم الگ خاندان کے ہیں ہمارا چناؤچن ہاتھ کا پنجا ہمارا چناؤچن کمل کا پھول یہ سب ایک کر دو جب پرانی سرکار کی نیتیوں کو ہی تمہیں چلانا ہے اور نئی سرکار کوئی نئی نیتی بنانا ہی نہیں چاہتی تو ہم تو مانتے ہیں کہ جنتا کے لیے تو یہ سب خاندان ایکی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اور اگر آپ کی نیتیوں میں فرق نہیں ہے تو جب آپ ووٹ مانگنے جاتے ہو تو کیوں بولتے ہو فلانی پارٹی بیکار ہے میری پارٹی بہت اچھی ہے کہو کہ ہم سب پارٹی والے ایک ہی پھالی کے چکتے بٹھتے ہیں جو وہ کرتے ہیں وہ ہم کرنے والے ہیں اب آپ کی ہمت ہو تو ووٹ دیجئے ورنہ مت دیجئے اور اگر اس ایمانداری سے ووٹ مانگو گے تو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک تو ہندوستان کی پچاس تکہ جنتا ہی ووٹ دینے جاتی ہے پھر شاید پانچ تکہ جنتا بھی ووٹ دینے نہیں جائے گی لیکن یہ ایسا نہیں کرتے یہ جب چناؤ لڑتے ہیں تو بڑے بڑے وائدے کرتے ہیں آپ سے اور بڑے بڑے سپنے دکھاتے ہیں آپ کو اور ایسے ایسے مددے اٹھاتے ہیں جن کا مجھ سے اور آپ سے کچھ لینا دینا نہیں پچھلا چناؤ ہوا اس میں مددہ اٹھایا اس پھر تاکہ پچھلا چناؤ ہوا اس میں مددہ اٹھایا گوڈ گورمنٹس کا میرے لیے گوڈ گورمنٹس کا مطلب کیا میرے لیے گوڈ گورمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ پرانی سرکار کی کی ہوئی گلتیوں کو نئی سرکار نہیں کرے گی وہی میرے لیے گوڈ گورمنٹس ہے اگر پرانی سرکار نے ودیشی کمپنیوں کو بلا کر ہندوستان کے بازار کو کھولا ہندوستان کے تین لاکھ ادیوگ اس میں بند ہو گئے آٹھ کروڑ مزدور بیکار ہو گئے تو گوڈ گورمنٹس کا مطلب کیا ہوگا کہ نئی سرکار آئے گی وہ تین لاکھ بند پڑے ہوئے ادیوگوں کو نیا کھلوائے گی اور آٹھ کروڑ جو بیکار ہوئے ہیں ان کو نیا کام دلوائے گی تب تو میں سمجھتا ہوں کہ گوڈ گورمنٹس ہوئی اب نئی سرکار آکھر بولتی ہے کہ پرانی سرکار میں تو تین لاکھ ادیوگ بند کرائے تھے ہم چھ لاکھ اور کرائیں گے تو یہ گوڈ گورننس ہوا کہ بیٹ گورننس ہوا اور مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ تیرے مہینے سرکار چلی اور گر گئی تو دنیا بھر میں استرطہ کا نعرہ لگا دیا اب تمہارے پاس استر میزورٹی آگئی تو تم تیرے مہینے کی سرکار نے جتنی ودیشی کمپنیوں کو بلایا اس سے اور زیادہ آپ بلانا چاہتے ہو تو استرطہ کس کے لیے جنتا کے لیے کہ تمہاری پرسی کے لیے تو استرطہ کا نعرہ یا گوڈ گورننس کا نعرہ جنتا کے لیے نہیں ہے استرطہ کا نعرہ اور گوڈ گورننس کا نعرہ ان کی اپنی جو کریتیاں ہیں جو انہوں نے گلت نیتیاں بنا رکھی ہیں انہی کو لگاتا راگے پڑھانے کے لیے ہے اس کا ارث بالکل صاف ہے اس کا ارث یہ صاف ہے کہ اب ہندوستان کی دو راجنیتک پارٹیوں سے تو آپ کوئی امید نہیں کر سکتے کہ وہ اس راشف کے حط میں کچھ کریں گے انہوں نے تو گٹ جوڑ کر لیا ہے اور گٹ جوڑ ایسے وچتر طریقے سے کیا ہے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے فکی کا ایک سمیلن ہوا تھا دنلی میں اس سمیلن میں ہمارے ماننی پردھان منتری گئے اور بھاشن دے کر آئے کہ میں ادھاری کرن کی گتی کو اور تیج کرنے والا ہوں دوسری دن میں نے دیکھا کہ شریمتی سونیا گاندی بھی پہنچ گئی وہاں بھاشن دے نے اور انہوں نے کہا کہ بھارت سرکار جب ادھاری کرن کی گتی کو تیج کرے گی تو ہم پورا سمرتن سرکار کو دینے والے ہیں تو اس کا معنی اندر کھانے میں دونوں کی دوستی ہے باہر کھانے میں جھگڑا ہے آپ کو دکھانے کے لیے جھگڑا ہے مجھ کو دکھانے کے لیے جھگڑا ہے اندر ہی اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے سمجھوتا کر رکھا ہے کہ تم نے جتنا دیش بیچا اس سے زیادہ ہم بیچیں گے تم نے جتنی چیمپینشپ ماری ہے اس سے زیادہ ہم ماریں گے تم نے ہم کو سمرتن دیا تھا ہم تم کو سمرتن دیں گے اس طرح کے گھٹ جوڑ کی راجنیتی اب شروع ہوئی ہے اور مشکل یہ ہے کہ جب اس طرح کی راجنیتی دیش میں چلتی ہے اور اس طرح کے ودیعک لانے جب شروع ہو جاتے ہیں سنسد میں تو آپ جانتے ہیں کہ ایک نیا طریقہ اور آیا ہے کہتے ہیں اس دیش میں پرجاسندر چلتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ بھینکر پیمانے پر چل رہی ہے اس دیش میں کیسی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے میں ویکتیغت روپ سے جانتا ہوں کہ کانگریس پارٹی میں ایسے کئی ایمپی ہیں جو بیما چھتر کے نجی کرن کے پوری طرح سے ویرو دی ہیں بھارتی اجنٹا پارٹی میں ایسے کچھ ایمپی ہیں جو بیما چھتر کے ویدیشی کرن اور نجی کرن کے پوری طاقت کے ساتھ ویرو دی ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن کیا ہوگا میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جو لوگ ویرو دی ہیں بیما چھتر میں ویدیشی کمپنیوں کو بلانے کے ان کو وپ جاری کیا جائے گا ایک طرف دل لائے جائے گا دوسری طرف پارٹیوں کی طرف سے وپ جاری کیا جائے گا اور وپ جاری کر کے سانسدوں کو یہ بتایا جائے گا کہ جو سرکار چاہتی ہے ویسا ووٹ ڈالو اگر تم نے سرکار کے کہنے پر ووٹ نہیں ڈالا تم کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا اور آج کل کے ایمپیز اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کو پارٹی چھوڑنا منجور نہیں ہے بڑے ہی دیش کھڑے میں چلا جائے وہ باتچیت میں کئی بار مجھے کہتے ہیں میں کئی ایمپیز سے مل چکا ہوں دو سو پچاس سے زیادہ ایمپیز سے میں پچھلے تین ورشوں میں ملا ہوں اور میں نے ہر ایک سے یہ پوچھا کہ آپ کیا مانتے ہیں ویدیشی کمپنیوں کو زیادہ آنا چاہیے بیما کے چھتر میں آنا چاہیے بینکنگ میں آنا چاہیے وہ کہتے ہیں نہیں آنا چاہیے تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ اچھا ایمانداری سے یہ بتانا یہ بل آئے گا تب تم کیا کرنے والے ہو تو انہوں نے کہا راجی بھائی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے وپ آئے گا اور جو وپ کہے گا وہی ہمیں تو کرنا پڑے گا تو میں نے کہا آپ پھر ایمانداری سے یہ بتاؤ کہ جب آپ ووٹ مانگنے آتے ہو میرے پاس تو آپ بولتے ہو کہ ہم آپ کے پرتنیدی بنیں گے اس لیے آپ ہم کو ووٹ دیجئے تو آپ میرے پرتنیدی بن کر ووٹ لے کر سنسب میں جا کر بیٹھتے ہو اور کام پارٹی کا کرتے ہو پرتنیدی میرے بنے ہوئے ہو کام پارٹی کا کرتے ہو تو تم سے جیسا بے وکوفی والا ہے آدمی کون ہے مجھ سے ووٹ مانگا میں نے تم کو ووٹ دیا چھ سات لاکھ کی آبادی کا آپ ریپریزنٹیشن کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری وہ چھ لاکھ ووٹر کے پرتی ہے یا ایک پارٹی کے اجیس کے پرتی ہے آپ بتائیے اور اگر آپ ایمانداری سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرتبطتہ پارٹی کے پرتی ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پرتنیدی ہیں آپ میرے پرتنیدی کہاں ہیں آپ تو پارٹی کے پرتنیدی ہیں اور دربا کے ہم سب کا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ایمپیز جب سنسد میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ان کو جتنی پگار ملتی ہے وہ جنتہ کے پرتنیدی کے روپ میں ملتی ہے ان کو جتنی سویدھائیں ملتی ہیں وہ جنتہ کے پرتنیدی کے روپ میں ملتی ہیں ان کو جتنی اور دوسری طرح کی سیوائیں ملتی ہیں وہ جنتہ کے پرتنیدی کے روپ میں ملتی ہیں لیکن کام یہ جنتہ کے پرتنیدی کے روپ میں نہیں کرتے دربہ کے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب سانسد پارٹیوں کے بند ہوا مزدور ہو گئے ہیں بانڈڈ لیور ہوتا ہے نا وہ مالک کی اکشا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا بیسے ہی بانڈڈ لیور ہمارے یہ سب سانسد ہو گئے ہیں ایک طرف مانتے ہیں سدھانت روپ میں کہ آپ کی بات برابر ہے لیکن سانسد کے اندر جب اس کے ورد ووٹ ڈالنے کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری چھمتا کے باہر ہے کیونکہ پارٹی کا وپ جاری ہو گیا آپ جان لیجئے یہ پارٹیوں نے وپ جاری کرنے کی جو پرمپرہ بنائی ہے یہ ہندوستان کو ڈکٹیٹر شپ کی طرف لے جانے کی نشانی ہے ہندوستان کو ہٹلر شاہی کی طرف لے جانے کی نشانی ہے یہ ہٹلر شاہی یہی ہوتی ہے جہاں کوئی اپنے من کی بات نہیں کہہ سکتا ایک نیتہ سوچتا ہے ایک ادھیج سوچتا ہے ایک آدمی سمجھوتا کرتا ہے اور باقی سب کو مجبور کیا جاتا ہے ویسے ہٹلر شاہی کی طرف یہ دیش بڑھ رہا ہے جیسے جیسے ویدیشی پونجی نویش بڑھ رہا ہے جیسے جیسے ویدیشی کمپنیوں کا پرویش بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہندوستان اب ہٹلر شاہی کی طرف بڑھ رہا ہے پرجاتانترک دیش نہ رہ کر اب یہ ایک ڈکٹیٹر شپ والا دیش ہو گیا ہے اب ایسی پرستی میں ہمارے سامنے چناؤتی ہے اور یہ ہمارے سامنے ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس لڑائی کو کیسے لڑیں